ربی شہلی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتا ملیسان یقم قولی ربی یسیر و لا توسیر طمیم بالخیب کا نصبائیم اللہم فقیحنا فی الدین اللہم فقیحنا فی الدین اللہم فقیحنا فی الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمانہیم اج ہم جو ہے پہلے پارے کی تفصیل کریں انشاءاللہ دس آیاتیں لیں گے انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اس کی تفصیل سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمانہیم قلب لامیم ذلك الكتاب لا رب فيه مدلل متقین والذین یؤمنون بالغید ویقیمون السوالات و مما رزقناهم یوفقون والذین یؤمنون بماوت لیلک وما انزل من قبلك و بالآخرتی هم یقینون اولئك على هدن من ربهم و اولئك هم المفلحون ان اللذین کفروا سباون عليهم انزرتهم ام لم تنظرهم لا يؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلا سمئهم وعلا بسوارهم قشاوطا و لهم عذاب عظیم و من الناس من يقولوا اعملنا باللہ و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین یخادیون اللہ والذین عامنوا و ما یخداؤون الا انفسهم انفسهم و ما یشقرون فی قلوبهم وردون فزادهم اللہ مردا و لهم قذابون علیمون بما کانو یکزیبون اب دیکھو یہ ہم نے دس آیتیں سوریال بکرہ کے پڑھی سوریال پاتھیا کہ میں تفسیر کر چکی ہوں مختصر سی تفسیر اور تشریخ اگر اگر دم ڈیٹیل میں سمجھانے جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا انشاءاللہ ایسی والی بھی تفسیر کریں گے لیکن پہلا ہم لوگ کم سے کم فوری طور پر تھوڑا تھوڑا سمجھ لینا انشاءاللہ حضور دوز اور ڈونٹ ہم کو کیا کرنا ہے اور کسی سے روک جانا ہم کو پتا چل جائیں انشاءاللہ اور نہ یاد رکھنا کہ جو ڈگری ہولڈر ہیں اور قرآن نہیں جانے ان کی تو بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی اسلام کو قرآن سمجھنا اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے یہی مومن ہے ابھی حرف مقتعات قطع یعنی ٹوٹے ہوئے حرف اس کو کبھی بھی علم نہیں پڑھیں گے اور یہ اللہ کے بھیدوں میں سیکھ لے دے اس کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا اور قرآن مجید میں اسی کوئی چیز نہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو لیکن ادھر بھی ہمارے رئے ہیں یہ ثابت ہوگا کہ اللہ جتنا چاہیں گے ہم علم حاصل کر سکتے تو یہ حرف مقتعات ہی ہمیشہ ٹوٹے ہو حرف آئیں جیسے توسین یاسین جس طرح یہاں پر کیا ہے علی فلام میں اس کا معنی جو اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے اس کا معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کی سیوال ذالیکل وہ ذالیکل کتاب اس لئے کہا گیا اس کو اب دیکھو حادل کتاب ہوں بھی کہ سکتے کیونکہ یہ اب جو امت ہے اس کے یہ ہے قرآن مجید اب کی امت کے نہیں ہے قرآن مجید تو ذالیکل کیوں کہا گیا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ذکر یہ لوگوں کو بھی پتا تھا یہ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ وہی کتاب ہے اور وہ کتاب لے کر یعنی قرآن مجید کے ساتھ آئیں گے تو یہ وہی کتاب ہے جس کا تم لوگوں کو انتظار تھا اب اللہ علیہ فیہو اس میں کوئی شک نہیں کیوں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے اللہ سبحانہ تقدس کے کتاب ہے تو اس میں شک اور کجی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ انسان کے معلومات ایک حد تک ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تقدس کی معلومات تو مکمل ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے حدل متقین ہدایت متقیوں کے لئے جیسے اگر کوئی اس پہ حسد کرے یا حد دھرمی پہ آ جائے یا تاثب کرے یا تقابر کرے تو اس کو یہ کتاب ہدایت نہیں دے سکے گی کیونکہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ عمل کروں گی اس پہ انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی پہنچاؤں گی تو متقی تقوی کرنے والا اللہ کا خوف کرنے والا ہے نا تو ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ ہم ہماری آنکھوں سے آنسو جانے چاہئے کہ اللہ کے کتاب ہیں نا اچھا تو اسی کو یہ فائدہ دے گی جس پہ جو یہ جو اللہ سے ڈر کر پڑھیں گے ٹھیک ہے اللہزینہ یؤمنونہ بالغیبی یقیمونہ صلاتہ اور یہ وہ لوگ آیت نمبر تین سے پانچ مومینوں کے بارے میں ہیں کہ مومین کون ہے اور ان کا نتیجہ ان کا انجام کیا ہے ٹھیک ہے تین اور پانچ تو اس میں کیا بتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جیسا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میراج ہوئی تھی اور جیسے آخرت کا دینے اور قیامت کا دینے آخرت کا دینے اور میراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو ہمارے ساتھ جیسا سارے چیزوں پر ایمان لاتے اللہ پر نبیوں پر کتابوں پر پر پرشتوں پر اور آخرت کے دین پر یہ سارے جیسے ایمان مجمل اور ایمان مفسد آمانت باللہ وملائکتی وقتبہی ورسول ہی یہ جو ہے نا تو ان پر ایمان لائے اور اس کے بعد کیا کریں نماز قائم کریں نماز پڑھے نہیں ہے نماز قائم کریں جیسے فضر زہر مگریب عشاء لائن سے فضر پڑھے پھر زہر اثر مگریب عشاء اب یہ نہیں کہ اب یہ آج کل تو نیا ہے ہم تب پڑھ لیں گے جب پڑھیں نماز کے وقت پر یقی مناسولات میں وقت کی بھی پابندی کا بتایا گیا ہے دیکھو اگر ایسا ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی نے کیا کیا کہ شہادت کو قبول کر لیں لیکن نماز نہیں چھوڑے ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ پڑھ لیں گے ہو جائے گا تو ایسا وقت پہ پڑھی نماز ہے ورنہ اس کی تلافی تم نہیں کر سکتا اگر وقت ٹل گیا تو جیسے ہی وقت ہوا سب سے پہلے نماز ادا کرو کہیں نکلنا ہے تو نماز پڑھو اور پھر نکلو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں پورے احترام کے ساتھ جیسے اندر اور باہر کے شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں یہ کہ قبول ہوئی کہ ہر چیز قبول ہونے کی شرائط ہے نماز بھی نماز بھی قبول ہونے کی شرائط ہے اندر اور باہر کی شرائط تو سٹڈی کرو اس میں یکرم ہونا سولات میں سارا کچھ آتا ہے وقت ہونا چاہیے نماز کا قبلہ رکھ ہونا چاہیے جگہ کا پاک ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہم نے انہیں رسک دیا وہ خرج کرتے ہیں تو اللہ کے راستے میں مال خرج کرنا یہ نشانیاں ہیں اور اس کے علاوہ ایک تو یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے پھر جو اللہ نے انہیں جو نماز قائم کرتے پھر اللہ نے جو انہیں دیا وہ خرج کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے قبل عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ بعض کیا کرتے تھے کہ ہم یہ نبی کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن وہ نبی سے انکار کرتے ہیں ہم یہ فرشتتوں کو اقرار کرتے ہیں تو اس طرح نہیں پچھلے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے ان پر بھی یقین رکھنا ہے تو یہی ہیں وہ لوگ جو فلا پائیں گے کامیاب ہوں گے کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے یہ مومن کی صفت تھی آیت نمبر تین سے پانچ تک اب اس کے بعد کافروں کے بارے میں جیسے ایمان والے نماز پڑھیں گے زکاة دیں گے نماز پڑھیں گے زکاة نہیں دیں گے مال خرچ نہیں کریں تو کافر تو ان کا کیا بتا ہے کہ نبی علیہ السلام جاتے ہیں وہ لوگ ڈراتے تھے جہانم کی وعیدے سنا سنا کے تو اللہ سبحانہ تقدس سب کچھ جانتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے دلوں پر موہر لگا دیں گے ختم اللہ ختم اللہ ختم اللہ کے ایک تیسا گورنمنٹ کا سٹیمپ لگ جاتا ہے ایک موہر اللہ نے لگا دی ہے ان کے دلوں پر قلوب ہم ان کے دلوں پر اور ان کے سمجھ ہم ان کے سننے پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ دال دیا ہے کبھی وہ پردہ ہٹا کر کے ایمام کی دولت وہ دیکھ لے اور ان کے لئے کیا ہے عظیم انہیں بڑا والا عظیم عظیم مطلب بڑا ان کے لئے تیار کر رکھا ہے کس کے لئے کافیروں کے لئے آیت نمبر چھے اور ساتھ کافیروں کے متعلق تھی ان کا انجام یہ کیسے ہے کہ انہوں نے کفر کیا کفر کرنا ہے انہیں ڈینائی کرنا ہر چیز جو مومنوں نے ایکسپ کیا انہوں نے ڈینائی کیا تو کافیر ہو گئے ان کا انجام کیا ان کو بڑا والا عذاب ہوگا اب جو اس کے بعد سے ہے آیت نمبر ساتھ چھے ساتھ کافیر ہو گئی تھی اب آیت نمبر آنٹ سے لے کر کے بیس تک کے منافق کے بارے میں ٹو فیس پیپل مومنوں کے ساتھ ملے تو ہم مومنیں اور ان کے ساتھ اپنے شیطانے کے ساتھ خلق تینہانی میں جیسا خلق تینہائی میں ان کے ساتھ رہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ ٹو فیس پیپل ہیں ان کے لئے دردہ قضاب ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمِن النَّاسُ اور لوگوں میں سے موئی اقولو میں نے پڑھ کے بتائیں آپ لوگوں کی جو کہتے ہیں ایمان والے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ دھوکہ دیتے کس کو اللہ کی اور کس کو مومینوں کو لیکن وہ نہیں جانتے ان کے دلوں میں کیا تھا ان کو شہور نہیں ہے ان کے دلوں میں مرز تھا مرز کیا بیماری کس چیز کی تھی شرک کی تو فضادہم اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ان کے مرز کو اور ان کے لئے لکھا ہے وَلْهُمْ عَذَابُ عَلِيمٌ دَرْدْنَاقْ عَذَابِ بیمار کانو یکزیبون جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہاں ہم مومن ہیں وہ مومن نہیں ہوتے ان کے پاس جائیں گے ہاں ہم تو ان کے ساتھ مزاق کرتے تو اس طرح کی جو یہ ڈو فیس پیپل تو منافی کبھی ہم نے کیا سکھے آیت نمبر تین سے پانچ تک مومنوں کا ذکر ہے ان کا کیا انجام ہوگا کہ وہ لوگ دنیا آخرت دونوں میں کامیاں بھوں گے ان کی شرائط جانے ہم نے تو ہم اپنے آپ کو رکھے دیکھیں یوں نہیں کہ ہم سرسری طور پر پڑھے اور آگے بڑھ گئے نہیں نہیں مجھے تو سکر پڑھنا تو میرا کام ہو گیا مجھے تو سواب مل جائے گا نہیں قرآن کا حق یہ ادا نہیں ہوگا اس طرح سے قرآن کو ناظرہ صحیح کرنا ہے دیکھیں صحیح پڑھنا ہے ورنہ گائیں چرا رہا تھا اور اوڈا لیا تو چورا رہا تھا اتنا فرق ہو جاتا ہے ناظرہ صحیح کرنا ہے پھر اس کو سمجھنا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے پھر لوگوں تک پروپوگیٹ کرنا ہے اگر ہم سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے یہی تو مومن ہے جو نبی پاک صلی اللہ نے اسطلاح کیسے کیتی ہے اللہ یہاں جو لوگوں کے دنوں کی تکALLیوں کیا جیسے muchísimo اللہ 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 کہے نبی پاک صلی اللہ wants صحابہ نبی پاک صلی اللہ ت studios کیسے طرح سے اسطلاہ کیتی کی قرآن مجید سے آج ہم نے کیا اسلاح کرنے کا ہمارا کیا طریقہ ہے قرآن مجید سے اسلاح ہو سکتی ہے تو اس لئے اس کا یہ دس آیاتوں کا مطلب ہم سمجھیں پہلے مومین کا ذکر ہے تین اور پانچ میں تین سے پانچ تک ہے کہ چھ اور سات میں کافر کا ذکر ہے ان کا لتیج ہے کہ ان کے بڑا والا عزاب ہوگا عزیم مطلب بڑا والا عزاب اور اس کے بعد جو ہے جو ہے درتا کا ذکر کس کو ہوگا منافق کو مومینوں کو بلتے ہم ایمان والے اور ان کے پاس جب اپنے شیطان کے پاس سرداروں کے پاس اپنے عزاب کہتے ہیں ہم تو مزاق کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو یہ ان کا کیا ان کو دردنا قضاب ہوگا ان کے دلوں میں مرز تھا مرز کا ایک کا تھا شرک کا تھا اللہ نے ان کو بڑا دیا اور ان کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ نے کیا کہ دردنا قضاب اور یہ جو ہے اس لئے کہ یہ چھوٹ بوتے تھے تو وما قلینا اللہ البلاغ وآخر الدعوان الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا وطوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ